راہ ہے جو اگر بے ارادہ یوں سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بے ارادہ کا دل پگھل جائیں گے راہ کے سنگ ریزے بکھر جائیں گے اہل بے ارادہ کا دل پگھل جائیں گے نام احمد یہ وہ نام ہے جو اگر یہ ارادہ یوں سے نکل جائے گا آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو آمینہ کی ذرا گود بھرنے تو دو سارے عالم کا نقشہ بدل جائے گا سنتے ہی آیتیں بتشکن کی خبر سنتے ہی آیتیں بتشکن کی خبر کفر ایمہ کے سانچے میں جھل جائے گا کملی والے فقط کملی والے نہیں کملی والے نہیں ان پہ شہدہ ہیں یہ آسمان و زمین ایک اشارے میں سورج پلچ آئے گا ایک اشارے میں سورج پلچ آئے گا پیر رکھ دیں تو پتھر بگل جائے گا ایک اشارے میں سورج پلچ آئے گا پیر رکھ دیں تو پتھر بگل جائے گا صدرت المنتحہ پر جو پہنچے نبی صدرت المنتحہ پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے صدرت المنتحہ پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے یا حبیبِ خدا اب سوا آپ کے یا حبیبِ خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے ج جائے گا جل جائے نا صدرت المنتحہ پر جو پہنچے نبی سر جھکا کر یہ جبریل کہنے لگے صدرت المنتحہ پر جو پہنچے نبی صدرت المنتحہ پر جو پہنچے نبی یا حبیبِ خدا اب سوا آپ کے یا حبیبِ خدا اب سوا آپ کے اس سے آگے جو جائے گا جل جائے گا نامِ احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا راہ کے سنگ ریجے بکھر جائیں گے اہلِ بیداد کا دل پھل جائے گا موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی موت بھی تجھ کو آئے تو کچھ غم نہیں آخرت تیری انور بدل جائے گی کیا یہ کم ہے مدینے پہنچ کر کے بھی سارا ارمان اپنا نکل جائے گا نامِ احمد یہ وہ نام ہے جو اگر بے ارادہ بھی موں سے نکل جائے گا نامِ احمد یہ وہ نام ہے جو اگر سنگرے پہ بکھر جائیں گے اہلِ بیداد کا دل پھل جائے گا لگتے یوں مدل ہتے محبوب خدا آتی ہے لگتے یوں مدل ہتے محبوب خدا آتی ہے زرے زرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے زرے زرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے زرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو کہیں لائی نہ ہو پیغام طلب کی خوشبو میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے میری جانب جو مدینے کی ہوا آتی ہے لگتے یوں مدل ہتے محبوب خدا آتی ہے زرے زرے سے صدا صلی اللہ آتی ہے اس طبعہ سن پہ میرے اور انچائے دل کی ہے نظر اس طبعہ سن پہ میرے جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے اس طبعہ سن پہ میرے غن جائے دل کی ہے نظر جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے جس سے کلیوں کو چٹکنے کی ادا آتی ہے تو چٹکنے کی ادا آتی ہے یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ یہ بھی ہے آپ کے فیضان نظر کا صدقہ دل کو تہذیب نگاہوں کو حیاء آتی ہے دل کو تہذیب نگاہوں کو حیاء آتی ہے لپے یومد حد محبوب خدا آتی ہے زرے زرے سے صدا صلع علیہ آتی ہے کوئی خصہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں کوئی خصہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں ہر زمین پر تیرے سورج کی دیا آتی ہے ہر زمین پر تیرے سورج کی دیا آتی ہے کوئی خصہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں کوئی خصہ بھی تیرے نور سے محروم نہیں ہر زمین پر تیرے سورج کی دیا آتی ہے ہر زمین پر تیرے سورج کی دیا آتی ہے نہ امیروں کے قصیدیں نہ شہوں کی توسیر نہ امیروں کے قصیدیں نہ شہوں کی توسیر لب پہ جب آتی ہے حضرت کی سنا آتی ہے لب پہ جب آتی ہے حضرت کی سنا آتی ہے لب پہ یومد حضرت محبوب خدا آتی ہے زرے زرے سے صدا سلے علا آتی ہے یہ بھی خوش باقتی ارباب خطا ہے خادم یہ بھی خوش باقتی ارباب خطا ہے خادم رہنو مائی کے لیے شان آتا آتی ہے رہنو مائی کے لیے شان آتا آتی ہے لب پہ یومد حضرت محبوب خدا آتی ہے زرے زرے سے صدا سلے علا آتی ہے اور مائیہ کچھا خیال اوہر کی ضلطے میں زرے 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 ہوگی مغرب بار تمام چیشت میں وہی جو مسجد کے باہر دکانے کی چیشت والوں کی میں نے دکھا ہے کہ سب وہی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے تعلیمات کی اللہ کی محبت کی تعلیمات سروریان صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں شیر سننا یہ دو سنت ہیں سنتِ پیغمبر بھی ہیں صلی اللہ تعالیٰ اور سنتِ صحابہ بھی آپ نے صحابہ سے سنا اور صحابہ نے یہ سنا تو معلومات بھی بیت وقت میں یہ نعمت ملتی ہے سنتِ صحابہ اور سنتِ پیغمبر دونوں اور معرفت کے اشار بھی صبریال صلی اللہ علیہ وسلم سنے اور سو شیر سنے ایک مرتبہ صحابی تبادہ ہے کہ ہفتہ انشت و نیتہ بیتن میں نے سو شیر سنا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ کی محبت و عظمت پر اشار کا سنا اور نفت کی اطلاح پر یہ سنت پیغمبرہ ہے اور سنتِ صحابہ ہے سنتِ اولیاء لیے خوش کی ایسی نہیں ہونے چاہیے خوش تو رہو مگر خوش کی نہ رہو یہ بات میں نے سکھی ہے بھائی یہ میری نہیں ہے یہ انپوئٹ کی ہوئی حضرت محلانہ مسئلہ اللہ جلال آبادی رحمت اللہ حقیم الامت کے اقامل خرقہ میں سے تھے وہ اپنے مریدوں کو نصیح کرتے تھے کہ خوش رہو مگر خوش کی نہ رہو کام فاڑی نہ براہو اور سیخ حبدالحق محدث دمیر رحمت اللہ انہوں نے جس کا شریف کشرا لکھی ہے لمعات ان کے والد نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے خوش کو ملہ رہتا ہے اللہ کی محبت سیکھتا دیمی تو خط دکھا اس خط کو میں نے پڑھا ہے بس اس کا ایک جملہ کافی ہے پسرم مولانا کا نام ہسر السلام علیکم و رحمت اللہ حلقہ بھی اب مضمون کیا ہے پسرم پسرم مانے میرے بیٹے کے بیٹے پسرم مانے میرے بیٹے ملہ خوش کو ملہ مد بننا اور بغیر تربیر کے نہ رہنا کوئی دنیا میں مربان ہی ہوا جو مربین کے بغیر بن جائے اکشی اللہ والے کی صحبت کو تلاشتے ہو جو شخص اہل اللہ کی صحبت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن پاک کا ممکن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ خرماتے ہیں کونو مہات صادقین اے ایمان والوں اللہ والوں میں ساتھ رہو تاکہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ اللہ محلوسی سید محمود بغدادی تفصیر روح المعنی میں لکھتے ہیں آہ آہ روح المعنی کا نام دیا جاتا ہے مگر روح المعنی میں جو مشرعہ دیا اس پر عمل نہیں ہے خال فرماتے ہیں اس کی تفصیر کیا ہے اللہ والوں کے ساتھ رہو کتلا رہو تو فرماتے ہیں خالص روحو لے تکونو بھرہو اتنا اللہ والوں کے ساتھ رہو کہ تم بھی اللہ والے بن جاؤ تمہارے دل میں وہ دل پر دل آتا ہوجائے جو اللہ والوں کے سینوں میں ہوتا ہے آمین سکتا فرماتے ہیں اور تمہارا اعمال میں اقیل اس دندے اوچا ہو جائے کہ تم فضلت کے تفتتات سے ندک سکو صورت کی اور چام کی روشیوں سے ندک سکو نمکی آکے لیلائے کائنات سے ندک سکو سارا عالم تمہارے سامنے سر لگوں ہو جائے خالقِ عالم پاکر سارا عالم تمہارے سامنے سر لگوں ہو جائے اور یہ شیر بدبانے حال پر سکو یہ کون آیا یہ کون آیا یہ کون آیا کہ دھیلی پڑ گئی پورے کائنات کی روشیوں پھیکی پڑ گئی اس میں اس روشی میں سناتین کے تفتتال بھی ہیں پاپڑ سموزے اور بریانیاں بھی ہیں لیلاؤں کے نمکیہ بھی ہیں دولت مللوں کی دولتیں بھی ہیں وزارت عظمہ کی کرسیاں بھی ہیں جس کو اللہ ملتا ہے سارا جہاں اس کی نگاؤں سے گر جاتا ہے یہ افتر کا شہر ہے وہ شاہد ہو جہاں دردیل میں آئے وہ شاہد ہو جہاں جس دن میں آئے مزے دونوں جہاں سے بھر کے پائے آپ بتاؤ سورج ایک طرح کہتا ہے کہ میں سورج کا دوست ہوں کیا کہتا ہے کہ میں سورج کا دوست ہوں سورج کا ہم نشین ہوں لیکن ستاروں کے سامنے ہاتھ بڑے کھلا ہوا جو معلوم بھائے ظالم نے سورج دکھائی نہیں جب سورج نکلتا ہے تو ستاری نظر آتے ہیں دکھا جے ہمیں کوئی آسمان نہیں کرتا جب اللہ ملتا ہے تو سارا جہان اس کی نظرین کا نظر ہوتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ عورتوں سے نظر بتانے کی طاقت نہیں ہے ہمارے اندر ہم حسینوں کو دیکھ کر بارے بڑھتے ہیں اس کا جواب سنید اللہ کی عظمت دے میں اس کی نہیں ظالم دے یہ نفس پرس نفس کا غلام میں ظالم دے اللہ تعالیٰ کی عظمت اگر ہوتی تو ایک سیاء جا رہا ہے ایک سیاء جا رہا ہے اور جنگل کونسا ہے جنوزی اثیقہ تیر سو سات کلومیٹر کا اور ایک لڑکی بین سیاء گرسانیہ کی جو حسن میں پورے کائنات میں اول نمبر آ رہی کہ لیوزن ریڈیو اخوارات میرانی کر دیا اس لڑکی نے کہا اس لڑکی نے کہا اس لڑکی نے کہا کہ واہ آج تو بڑا بہترین موقع ہے آپ ہم کو کہاں پاتے ہیں خمدی جنگل میں بھائی دیکھو یہ کون بچہ یہاں ہو رہا ہے چلو جلی اس کو مکالو ہے یہیں یہ وقتہ رونے کا ہے جب رونے کا وقت ہوتا تب تو ہفتہ ہے تو اس لڑکی نے کہا یہ دیکھو اخمار کی کٹی ہے سچے اوڑ نمبر یہ خوٹو ہے میں دنیا میں حسنی اوڑ نمبر آئی ایک نظر مجھے آپ دیکھتے سنا ہے کہ آپ نظر باری میں یہاں کی پی ایچڈی ہیں بلکہ داکٹرین کی دگری بھی ہاتھ ہیں بلکہ ایم ایچڈی ہیں لہذا مجھے ایک نظر آپ دیکھ لیے اور یہی وہی شکتے ہیں سیاہ جو ماربار علماء دین اپنے شیخ سے کہتا ہے کہ میرے اندر نظر بسانے کی طاقت نہیں ہے نظر دالنے کی طاقت اس وقت اس نے کہا کہ میرے اندر نظر آپ پر کرنے کی طاقت نہیں ہے اس نے کہا کہ اگر میں ذرہ بھی ذرہ کرتا ہوں تو وہ مطرحلہ کردے گا اس لئے ہم مجبور ہیں کہ میری طاقت سے گناہ ختم ہو چکی شیر کی عزمت شیر کی حیرت شیر کے پھارت آنے کا تصور اس نے ہمیں میں نامرد نہیں ہوں لیکن تُم کو دیکھنے کی اور تُمہارے ساتھ کوئی برا کام کرنے کی میرے اندر طاقت موجود ہے مگر اس طاقت کو ہی سیمان کی طاقت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حمد اگر ایسے ظالم کو مل جاتی ہے کیوں زندگی زیادہ کیوں دوستوں ہی مرنے والوں اللہ کے نام پر اثر کی آفواں کو قبول کرو رمضان کا مہینہ ہے یہ آپ کو میں عرض کرتا ہوں اللہ کے نام پر شیطان کے نام پر نفس کے نام پر تم نے بہت آدھا بدل و دنیا کی ہیں اللہ کے نام پر آجاہد کر لو کہ نہیں دیکھنا ہے جا اللہ نہ دیکھیں گے نہ دیکھیں گے نہ ہر کس نہ دیکھیں گے جن کو دیکھنے سے رب میرا ناراض ہوتا ہے نہیں ناخش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے کو اگر یہ جان جاتی ہے خوشی سے جان دے دیں گے نہیں ناخش کریں گے رب کو اے دل تیرے کہنے دیں گے اگر یہ جان جاتی ہے گچھے سے جان دے رہنے میں آدھی جان اللہ لیتا ہے سو جان عطا کرتا ہے اور یہ تم سے سو جان لے جو جان بھی جائے گی اور سو جان بھی اگر ہوگی تو وہ بھی چھن جائے گی اللہ لیے نمک حرانی مت کرو شرافت شرافت کا پیالہ اس کو مرنے والوں پر مز بایا کرو اللہ کے نام بر نمک ازلا کا کھاتے ہیں بتاؤ رسول کس کا کھاتے ہیں اللہ کا رسکھا کر اللہ کا رسکھا کر اسی روٹی کی طاقت سے اللہ کے خلاف کام کرتے ہیں خیا و شرافت کی خلافت اور چین بھی نہیں چین بھی جتنی دنیا رومانٹک میں نے ستر سال کی عمر ہے اکثر کی الحمدلہ رضا ماللہ اور میں حسین لی ہوں میں نے ہمیشہ جوان مریضوں کا حلاد اکتی آیا جتنی جوان مریضوں نے کہا نید نہیں آ رہی سن میں درد رہتا ہے دل ہڑکتا رہتا ہے پھر دنیوں میں اچھن رہتی ہے کمر کے حالتا آپ کا درد رہتا ہے جوانی ماللوی نہیں ہوتی میں نے کہا تمہاری جوانی رائے گاں جا رہی تھی کسی رومانٹک دنیا میں پھتے ہوئی اس نے یہ بھی کہا کہ دل نہیں لگتا آپ کسی کاروبار میں میں نے فوراں اپنا شہر پیش کیا جل جس کا پھت گیا ہو کسی دل سے یار نہیں مللہ کی زبان سے رومانٹک شہر سن دل جس کا پھت گیا ہو کسی دل سے یار نہیں دل اس سے کیا لگے گا کسی کاروبار گھر میں بھی لگتا ہے یہ زیدہ ماضی جو ہے یہ اپنی دینیوں سے بھی لگتے ہیں پورا گھر بچوں کے پٹائی ہو رہی ہے کیونکہ دل کا چین ہو جائے جو بدلنی کرتا ہے اس کی زندگی لانت بھی ہوتی ہے سروریان صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے خدا اس دالے پر لانت فرماتے ہیں جو کسی کی بہو بیٹی اور کسی کی وائد کو دیکھتا ہے چین بھی ایسے لوگوں کو نہیں دی آپ کو میں دل ادام سے یہ مضمون پیش کر رہا ہوں کہ جس کی دل کا نائنٹی ڈگری زاویہ نبی ڈگری اللہ سے ذرا پھلا غیر اللہ کی طرف اس کے قلب کا سکون اس سے وقت دایا تباہ ہوتا ہے کیونکہ نگاہ ہے غضب سے اللہ کی نگاہ ہے غضب سے دل میں دل چینی ہوتی ہے اور اللہ کی نگاہ ہے ان آیت سے قلب کو چین ملتا ہے ہم اکثر کا اکثر سن لو اردو زبان کا جس طرف تو رخ گیا تمہیں گریزتہ ہو گیا جس کے دل کو آپ سے پیار سے دیکھ لیا ہے خدا اس کا دل گریزتہ ہو گیا گریزتہ اپنی بردن اقبال نہیں ہے جس طرف تو رخ گیا تمہیں گریزتہ ہو گیا اور تمہیں رخ پھیرا بھی بھر سے وہ بیابہ ہو گیا جس سے اللہ ناراض ہوتا اس کا دل بیابہ ہو جاتا کوئی اندرستہ دار کام نہیں آئے گا میں بتاتا ہوں اولاد تک نہ فرمان کر دی جاتی ایک دلو فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کو ناراض کرتا ہوں اور حرام خوشیوں میں حرام خوشیاں درامت کرتا ہوں تو میرا گھوڑا بھی سرکس ہو جاتا ہے میرا گھوڑا بھی نہیں حکم مانتا نگاہِ اقربہ بدلی مزاجِ دوستان بدلہ نگاہِ اقربہ بدلی مزاجِ دوستان بدلہ نظرِ کن کی کیا بدلی کی کن سارا جہاں بدلہ کیونکہ دنیای مدنی کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے دنیا علی مجلم کو دوسرا ملک سیاسی پناہ دے سکتا ہے اللہ کے مجلم کو کون ہے زالین جو پر پناہ دے سکتا ہے جہاں دائے گا زمین خدا جی ہوگی جہاں دائے گا آسمان خدا کر گا اس کی گریفت نے رات کو خیریت سے لے کا ایک برماس جنہ کرتے ہیں اور صبح اس کے حردی ویٹی بودوں میں قیدر ہو گیا ایک ایسی مضاق بتا تھا اللہ والوں اس سے بردے دونوں گر گئے تھا کیونکہ کینسل ہو گیا تھا دو رکسی میں جو بردے پنیے رہتے ہیں اس نے کینسل ہو گیا تھا وہ رکسی ختم ہو گئی بردے گر گئے اس نے مر گیا اللہ تعالیٰ کی قنام پر تو ایمان لاتے ہو لاؤ بھائی فرماتے ہیں سوال میری گیا کہ تم کو کہیں سینج میں ہی ملے گا اللہ بے ذکر اللہ تمہارے جس جو حرام خوشیوں و چینج ہو گا میری ذکر کے سوا سرجمہ دیکھو سارے دنیا کے علماء سے پوچھو اللہ خوب غور سے سن دو اللہ کنہ دل کیا اللہ تعالیٰ میں کیونکہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ مجھ کو چھوٹ کر چیزیوں کے ساتھ کرنے دل میں نے پر بنایا ماں کے چیز میں دل میں نے پیدا کیا اور چین تلاش کرتے ہو اللہ کی نافرمانی نہیں اللہ خوب غور سے سن دو بے ذکر اللہ میری ہی جاتے تمہارے سے کوئی چین ملائے اور ذکر جتنا عبادت تلاوت روضہ نماز اس سے بہت ذکر ہے کہ نافرمانی نہیں حرام رذت مجھے حاصل کرتے اللہ کو ناراض نہ کرو یہ سب بہت ذکر ہے اسی لئے سب ورعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو حریرہ اگر تم دنیا میں سب سے بڑے عبادت بزار بننا کہتے ہو تو حرام کہنے کریں اس تقل بحاری تقل آبادن ناس سارے دنیا میں عبادت بزاروں سے بخ جاؤ گیا حالانکہ وہ عبادت نہیں کر رہا ہے وہ خالی نظر سے حسینوں کو نہیں دیکھ رہا ہے وہ ایٹی آر سینما نہیں دیکھ رہا ہے وہ موئی نہیں بنوارا رہا ہے وہ کسی کی وائز کو دیکھ کر اپنی زندگی کی لائف نہیں خراب کر رہا ہے ملیم فائز کو اس کو کھانی کیا درود جو نہ دیکھے گا کسی کی وائز خراب نہیں ہوگی اس کی لائف اور نہیں کھانا پڑے گا اس کو ملیم فائز رومانکی دنیا والوں کی پریشانی پر میرا اشتر سنگی ہے مغوی زماغ میں کھونٹے وہ بتاتے ہیں موجوان کی ہی نہیں آ رہی ایسا رکھتا ہے کہ زماغ میں کوئی کھونٹا کھونٹ رہا ہے اور زماغ پر ہتھوڑے لگ رہے ہیں جب آج بن سکتے ہیں وہی تیکی سامنے آتی میں نے کہا چون نظر بازی کیا غیر اللہ کو کم دل دیا جس میں دل بنایا اور اسی کو دل دے تو تک چین پا ہوگی کعبے شریف کا ایک واقعہ واردار بیان کرتا ہوں کہ ایک بچہ کعبے شریف نے حج کے زمانے میں اپنی ماں سے الگ ہویا بچہ الگ گیا بچہ اگھر رہ گیا اور توافتی آگے بڑھ گیا اور بچہ چلا رہا ہے تین چاند سال پولیس سعودیہ کی پولیس جو کعبے شریف میں رہتی ہے اس میں دونوں ہاتھ میں کو بھاٹے بکھایا کہ جس کا بچہ ہو یہ جلدی اس لے لو اس کو آرلی میں اس نے کہا ونہ یہ مردہ ہے ماں کی بدائی پر کیسا چلایا مولا کی بدائی پر توہیں چلانا نہیں آتا اے غراللہ حق سے اپنے لانت رسول اللہ چلینے والوں سر ورحالل صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی پیروں کی بدوہ سے دانے والوں سر ورحالل فرماتے ہیں جو کسی کی نظر کہیں دھوزن ڈالے کسی کی ماں پر کسی کی بہن پر کسی کی خالہ پر کسی کی بیٹی پر اور یا کسی کی بیٹے پر توڑھے سر اس نے چاند اے خدا اس پر لانت فرمائی آپ بتاؤ لوگ کہتے ہیں یا اس کو پیروں کی بدوہ رہی نبی کی بدوہ کہاں دائے گی اور من ملزہ بھی کچھ نہیں اے مکانہ دنائے یہ ایک سو عورتوں پر کوئی دیکھ لے رات کو پاہے گا اپنی ملی جو اس کے پاس ہے اپنی حلال گا ساری عورتوں نے اس کو پیار کیا نائجرین انڈولیشین ملیشین افریقین ملینہ دیشین ہندوستانین پاکستانین اور سارے عورتوں نے اس کو پیار کیا اور سلڈہ کرا جب اس کی ماسو ڈالی آئے کھالی کپڑے میں اور بھر کو بہنے کچھے لے راست میں اس میں جیسے ہی اس کو گوھر میں لیا فورا اس کو نیلا دی آتی نہیں تھی نین مجھے افتراب سے آتی نہیں تھی نین مجھے افتراب سے ان کے قرم میں گوھر میں دیکھے سلا دیا تو جس طرح بچی کو ساری ماں نے پیار کیا مگر اس کو سکون نہیں ملا سارا عالم تم کو پیار نہیں دے سارے عالم کے حسین تم کو بھر میں تمہارے گوھر میں بیٹھنا ہے واللہ اکسم خاتا ہوں رمضان شریف کا مہینہ ہے غربہ پیٹ میں کہ سارا عالم کے حسین تم کو چاہے نہیں دے سکتی جو دوزخ میں کسی کو چین اور لیند نہیں آئے گی نہ موت ملے گی نہ زندگی ملے گی دوزخ کی زندگی کیسے ہوگی لا یعنو تو فیہا و لا یعا نہ موت آئے گی نہ حیات اور زندگی ملے گی تو وہی نافرمانوں کی زندگی دنیا میں ہے جو کہ جو حیراتیس کا ملاد ہوتا ہے وہی برانس کا ہوتا ہے گناہ وہی ساکھ ہے گناہ ساکھ ہے اس لئے گناہ تھوڑ کو مہینہ مبارک ہے روزہ فرض کرنے کی روزہ فرض کرنے کی اللہ نے مقصد بتایا تم لوگ روزہ رکھو یہ تمہارا پیٹ جلانے کے لیے نہیں پرکیا ہے تم کو اپنا دوست مرانے کے لیے پرکیا ہے جب تم حلال چیزیں نہیں کھاؤ گی دن بر جو غیر رمضان میں حلال ہے کھانا پانی پینا مرندہ پینا جو چاہو کھاؤ جب تم حلال ہی نہیں کھاتے میری محبت میں ایک مہینے کی مش کرتے ہو تو رمضان گوگر جانے کے بعد پھر حرام کے قریب جانا ہے لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ میں نے تم کو اپنا دوست بنانے کیلئے روزہ فرض کیا ہے اور اہم اللہ کی صحبت تم کو کیوں حکم دیا تاکہ تم دیشی آم ہو لگڑے آم کی قدم سے تم لگڑے آم ہو جاؤ اس لئے میں نے کونوما سالتین کا تجمع آشقانہ اور پرائی ستانی کی لحاظ یہ ہے کہ اے دیشی دلوالو اللہ والے دو لگڑے آم اور بہترین قدمی آم ہیں تم ان کی پیون میں رہو ان کے ساتھ رائع کرو اپنی شاہوں کو تاکہ تمہارے اندر اس لگڑے آم کی تھیرت آ جائے اور تمہارا دام بدل جائے نام بدل جائے کام بدل جائے لیکن میرے شیخ شاہ راہ ربطہ عظامت برکاتوں نے فرمایا دیشی آم تو لمرہ آم برتا ہے مگر دیشی دل اللہ والوں کے دل سے تیون بٹھا کر تغرا دل بنتا ہے یہ نہ سمجھنا کہ نہیں لمرہ دل بن جائے لمرہ دل نہیں بنتا تغرا دل بنتا ہے ایسا دل اللہ والوں کے صحبت سے بنتا ہے کہ لاکھوں کو زندگی اُس سے ملتی ہے ایک اگر کوئی اللہ والا ہو جائے تو لاکھوں انسان اُس سے اللہ والے نمتے ہیں ایک چرار اگر ہائی پاور ہو جائے تو لاکھوں چرار دل سکتے ہیں مگر تنکیماتا صلاح زلا کی لو ہے زلا زلا کی لو ہے تنکیمہ رہا ہے روشنی پاور والی نہیں ہے تو اُس سے ذکارہ دوسرا صلاح آیا کہ میں تم سے اپنی برتی کو تشک کر کے روشنی بنتا ہے اتنا تنکیمہ رہا تھا اگر اُس سے تشک کیا تو یہ خود ہی گزریا ہے اس لئے اہلاللہ کی صحبت سے اتنا ایمان حاصل کرو کہ حوارہ ایمان بی جہائی تھی اولیاء صدقین کے خطیں جہاں تک نہ جائے کیونکہ نبیوں کے بعد اولیاء صدقین کے دروازے قیامت تک کھلے پرغمبروں کے بعد نبوت کا دروازہ ختم ہوا ہے جو اولیاء اللہ کا سب سے اُنچا مقام ہے ان کا نام صدقین ہے اُس کا دروازہ اللہ نے قیامت تک کھولا ہوا ہے اب آپ کہیں صدقین کی تاریخ کیا ہے جو میں عالی دردے کا ولی اللہ بن جاؤں اُس کی تاریخ یہ ہے کہ جس کی زندگی کی ہر ساتھ اللہ پر صدا ہے اور ایک ساتھ جا اللہ تعالیٰ کو نعراض چاہتے حرام خوشیہ کا وہ نمک حرام اپنے جن میں نمک حرام نہ لائے غیرت مند ہو بحیاء کمینا انسان نہ ہو اب کوئی کہے ایسا ایمان کہا سمیلے گا اللہ والوں کے ساتھ رہو ان کی غلالی اکثیر ہیں اللہ والوں کے غلالی اکثیر ہیں ان کی برکتے ہیں انشاءاللہ سب کے سب ولی اللہ حضا ہے علم لگا کر دیکھو دیشی آم کو تنگلز دام کے سائنس داموں میں دکھایا یہ میں نے دیشی آموں کو لگلے آم سے جوائنٹ کیا ہوا اور پٹی باندھی ہے میں نے کہا پٹی کیوں باندھی کہا جو کشک باندھا ہوا تاکہ دیشی آم میں لگلے آم کی پوری صیرت خانسیت آجا ہے اور اگر لوزن ہوگی تو کیا ہوگا جیسے ہم اپنی ملزن بجائے اس کی حادث تکی دکھے رہے گی جیسے خانقاہ نے کوئی رہتا ہے شیخ کے ساتھ اس کو محبت قلی نہیں ہے تو جس اسے ساتھ ہے دستر خاندل ساتھ کھاتا ہے مگر کوئی نمکن سکر آتی ہے وہ سوڑتا نہیں ہے خلاف شرح شیخ چھوٹا دیں اندھیرے اور جالے مگر چھوٹا دیں تو یہ سب کیا ہے اس نے کس کے اپنے دل کو اللہ اپنے شہد کے دل سے بوابطہ نہیں کیا تو اس کی ملزن بڑھتی نہیں یعنی اس سے گناہ ہوتے رہے خانقاہ میں رہ کر کے بھی گناہ کرتا رہے لہذا دوستو اللہ کے نام پر ارادہ کل ہو اس مبارک مہینے میں اس مبارک مہینے میں ایک تو شیعاتین من میں جھکڑے ہوئے ہیں دشمن نہ ہو تو راستہ آسان ہے کیوں نہیں شیعاتین سر جھکڑے ہیں من میں نمبر دو ارش کو اٹھانے والے پرشتے ہماری جواہوں پر آمین کہہ رہے ہیں ارش آغر کو اٹھانے والے پرشتے تو اس زمانے میں جوا کر لوگ کہ اللہ احفر سب سو فیدل میں خاندان کو ہو گیا اس سے پھر کی نسم پتہ بنا رہا ہوں اب یہ بعضے لوگ کبھی کبھی آتے ہیں صحبت اکیس دن مرضی کی پر میں اندھا رہتا ہے اکیس دن تب اس ہنگے میں حیات آتا ہے پھر وہ اپنا چھتا خود توڑیتا ہے روح پا کر اپنی چونک سے اپنی ہی چھتوں کو اور زندیروں کو توڑیتا اور باہر آ جاتا مرضی کو یہ کرم فرمانے کے لئے نہیں مرضی سے اندر سے خریاد نہیں کرتا کہے میری مرضی میری شیخ میری مرضی آ کیونکہ مرضی اس کام میں نہیں آسکتا یعظیم آمبا اگر مرضی اس برس تک بیٹھا رہے اندوں پر تو اندر سے نہیں آئے بھائی اس معاملے میں مرضی کبھی خیال کر دیں یعنی اپنی بیویوں کا بھی محبت کیا کرو یہ اولاد نہیں سے ملتی اولاد نہیں سے ملتی اس لئے بیویوں کو ستاؤ مت مارو مت دنڈے منت دکھاؤ ان کو اندہ کلاو مرنڈہ کلاو خبردار دنڈہ دو رکھو مسکرا کر داخل ہو سنت ادا کرو اگر اسے خطائنے ہو جاں اپنی بیٹی کے ساتھ جو چاہتے ہو داماد سے وہی معاملہ اپنی بیوی کیسا پر ہو تو حفیل مرض مرضی ملت فرماتے ہیں کہ پوری زندگی میں اگر کچھ ہنڈے مرضی کی پر میں ایک چیز تک رہے ہیں تو اس میں جانا جاتی ہے اپنے سلکے توڑ رہے ہیں پھر اپنی حیات کے خودکفیر ہوتے ہیں پھر مرضی سلیمہ کے مجھے کچھ کھانا نہیں وہ اپنی خورات کے خودکفیر ہو رہے ہیں ایسی تو اللہ وارو کے ساتھ چالے سل رہے ہیں تو اس میں ایمانی حیات آ جائے ہیں پھر وہ خودکفیر ہو رہے ہیں اب یہ روحانی اللہ اللہ کے اپنے کو بچانا اس پر آسان ہو رہے ہیں مگر اتنی دن تک رہے وہ بچہ جب تک اپنی مرضی کی سائز میں نہ آ رہے ہیں شیخ کی طرح تگرہ نہ ہو جائے ورنہ بلی خیزہ ہے اگر تکبر آیا کہ آپ تو ہمارے اندر بھی زندگی آ گئی اب پیرو مرشید کی بات دانی کیا دو اسے تو سمجھ لو اس کی بلیہ بھی ہیں اور ادھر شیعاتین کی بلیہ بھی ہیں اب مولانا کو میں کہوں گا کہ پہلے ہاں دالے جنہوں نے دانیا شیخیہ نے پاہا تھا ان کے بعد اسے ہیں تو قیامت تک اپنی مرشید کی بلیہ کریں وہ شروع ہو کنو مہ صادقین جو میں نے کہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے اولیاء کی صحابت میں رہو تو اللہ تعالیٰ کی زندگی قیامت تک اولیاء اللہ پیدا کرنا ضروری ہے جو لوگ کہتے ہیں بے قوف لوگ اے میاں ولی اللہ تو پہلے زمانے میں تھے آج کر تو سب چکر باب پھرا لیا ہے یہ قرآن شریف کے معریب کے علوم سے محلوم ہے اللہ تعالیٰ فرما کہیں اے ایمان والو اولیاء اللہ کے ساتھ رہو تاکہ تم بھی ولی اللہ ہوگا تو جب اللہ حسن دے گا تو اولیاء اللہ کا پیدا کرنا اللہ کے ذمہ ہے کوئی الباب ہے کہ بیٹو اے میرے لڑکو ادھا کلو یا ایک کلو دو بھرودانہ پیو مہنس کا یا گائے کا تو مہنس ہو گائے کا انتظام کرنا باب کے ذمہ ہے آنے سے تو اللہ تعالیٰ اپنی بندوں سے کہیں تمہیں اللہ والو کے ساتھ رہو اور اللہ والے اللہ نہ پیدا کریں یہ کیسی قرآن کا کیا آیت ہو جائے گی جس اللہ نے حکم دیا کہ اللہ والوں کے ساتھ رہو اس ہی اللہ کے دل میں ہے یہ قیامت تک اللہ والے موجود نہیں اور دل دل رہی میں قیامت دیا رہی ہے اس ایسے ہی جو اللہ کا نام نہیں دیکھا جب سارے دنیا سے اللہ والے ختم ہو جائیں گے تو قیامت اجتماعی آئے گی اور جو لوگ ایک انسان کو یہ اللہ والا نہیں اپنے کو غفلت میں مسترع کر دیتا ہے اور بدل بھی نہیں کرتا غیر اللہ میں بھی سساتا اس کے دل پر قیامت آگا اس کا نام انسان رہی قیامت قیامت کی دو کسی ناس ہو جائے گی ایک استعمائی قیامت ایک انسان رہی قیامت استعمائی قیامت تو کوئی ذنین جب اللہ والوں سے خالی ہو جائے اور انسان رہی قیامت کم ہے جب ایک آدمی بدل رضی میں کسی خناہ میں اپنے ہو جائے تو اس کے دل کی آسمان رہی گے جاتے اس کے خلق کے سورت جان گے جاتے اس کے خلق میں باہر میرے مردے پراشت ہوا مردہ ہوئے مردہ پرس مردہ تو تل کیا ہے رضینا مردہ پرس مردہ اے ہوتاں مالوں نے کہتاں مردہ پرس مردہ ہوتاں 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 اور جو بندہ اللہ پر سکتا ہوا مردہ پرس زندہ حقیتی اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے ماں انداللہ ہے باپ جس نے اپنی جوانی اپنی زندگی اپنی مال اپنی آدھو اپنی خواہشات مجھ پر سدا کیے وہ سب زندہ باقی باقی اللہ اس لئے اللہ تعالیٰ کو باقی اللہ ہی کہتی ہے اور جو اپنے خواہشات پر مرتا ہے یہ دالیم خود بھی مردہ ہے اور اپنے خواہشات کو مردہ کھانے ہی دارا ہے مردہ کھانا اس کا سمار مردہ کھانے ہی دارا ہے اسے آج اس دن میں رمضان کا مہینہ ہے اللہ کے نام پر میری آہ کو قبول کر دی میں آپ کی کوئی لعلت نہیں رکھتا سلسل یہ لعلت ہے کہ اللہ پر مردہ کھانا کسی اہل دل کی صحبت جو ملے کسی کو اختر کسی اہل دل کی صحبت جو ملے کسی کو اختر اسے آگیا ہے جینا اسے آگیا ہے مردہ تو چاریس دن اللہ والے کے ساتھ جس سے آپ کو مناظمت ہو اور اللہ والوں کا غلام ملیات اور سلو زیادہ آپ کے پاس کیا پہشان ہے کہ اللہ والا یہی پہشان کافی ہے کہ اللہ والوں نے اس نے غلامی کی چاریس دن اس کے ساتھ لگے آپ بتاؤ اگر کسی کے کوئی بیماری ہو جائے اور زوردست اس کی تجارت سے دنیا بھر میں پھیلے اس کے شاخیں جنمن جاپان ساوڑیا انگلین اگر آئے اور فرشت نہیں اس کو پہلے شن کرو کہ نماز پڑھیں ان کا یہاں تو مرنے کی خورت نہیں آپ نماز پڑھیں لیکن اگر کوئی بیماری لگ جائے اور داکٹر کہیں کہ اگر تم مری پہاڑی سے چاریس دن نہیں لہو گے تو پھر تم بڑھ جاؤ گے تو جاں بچانے کے لیے مری پہاڑی کے لیے فرشت نہیں لے یا نہیں بیدی دی اس کو دانے کی یہ کہیں کہ میں اپنی حیات ایمانی کی بھی دانا چاہتا ہوں اور غفرت کا کینسر بدنظری کا کینسر غیر اللہ سے کچھ خدالتی کا کینسر میں اتنا چھت کرانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے دیوی آ رہا ہے کہتی مجھے آپ کو نہیں مالیں درامنے خامداد ہیں اگر گھر خالی رہے گا تو ہمیں دعا ہاتھ اچھے پھلا ہے پھر اس میں اچھا ہم نہیں جاتے چھے مہینے لیماز اس نے کہا دوبئی جا رہا ہوں چالیس دن رہوں گا چالیس لاکھ مجھے لے کے آوں گا پھری بیٹیوں بیشالی بھی ہو جائے گی اور مکان بھی کلیفتن میں لوں گا مہاں ٹن ٹن پیرا رہے گا خوب مزے کرے گی تو اس نے کہا کہ میں کل جاؤ دیرنک پر نا اب جلدی جاؤ اس نے کہا کرایا نہیں میرا دیرنک پر نا یہ بیشالی بیشالی جاؤ تو رہا ہوں دھکا دے دے کے گیٹ آؤٹ کر رہی یہ کیا وجہ ہے آج دنیا کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اخترنے پہلے ہی ملاقات میں پہلے ہی ملاقات میں میری عمر اس وقت اٹھارہ ونیس سال کی پہلے ہی ملاقات میں چاریس دن مجھے لگانے کی اللہ تعالیٰ سے توفیر بخشی ہم اس مالک کے اس کرم کے شکر اللہ تو زندگی میں چاریس دن لگا لو حیات ایمانی مل جائے گی پھر خط و کتابت سے کام کر جائے گی ایک صاحب نے حقیقت امت کو لکھا کہ اگر ہم کم ہی نہ ملے تیر اور مرشد سے خط و کتابت کرتے رہے تو کیا ولی اللہ نہیں بن سکتے فرمایا دیلی لاہور میں ہو شوہر کے راکی میں اور روزانہ جو کو دی ایٹ ایل سے خط بھیج رہا ہے دی ایٹ ایل روزانہ بندے سے روز سے روز تو کیا دس سال تک خط و کتابت کرتے رہے ہیں اولاد پادا ہیں دوسری مثال تو اللہ تعالیٰ نے عطا تھا بھائی کہ ہر مسلمان حافظ اکران حضائے اور اللہ کو حدیثوں پر حافظ بن لے سعادی ہو سکتا ہے کتاب اللہ سے سعادی نہیں بن سکا حدیث رسول اللہ حافظ امام مخاری درجہ بکتا ہو گیا ہے لیکن سعادی نہیں ہو سکتا جب تک کیسی تاہرم لائد کتاب کتاب موسیقی اور ایسے لوگوں کی ملاقات بھی مکبر ہو جو اللہ والو کے نفرت بلاتے ہیں اللہ معنوزی نے لکھا کہ جو اللہ والو کے دشمن ہو اور اللہ والو کے دانے سے منع کر جاؤں فرماتے ہیں کہ نحل مشائق المنکرینہ نحل مشائق المرینہ من المنکرین اپنے مریدوں کو اللہ والو نے منع کیا ہے کہ من کے تصور سے ملاقات میں رکھو وضع دل میں تھیری ڈال دیئے ہمارے دوست ہیں خرار صحاب وہ کہتے ہیں بعض لوگوں بھی عادت ہوتی ہے کھیڑا نکالنے کی اور اگر کھیڑا نہیں پایا تو کھیڑا ڈالنے کی بھی ماہر ہوتی ہے وہ کھیڑے ڈال نہیں دیتے ہیں سمجھے تو اب یہ دانیہ شفیہ پر جو میں نے وعدہ کیا تھا پہلے میری بدنظری کے خلاف پڑھیں گے اس کے بعد مولانا پھر سنائیں گے کہ کتنا زیادہ ساتھ رہنا تہلی کبھی کمہار بھی جس کو تو کمپنی نہیں گئے ان کا حصہ محفوظ ہے جو میں نے سوچا آرام بھی کرنے کیا اچھا پھر ذائقہ بھی ہو جائے گی مصرسل کباب کھا رہا ہے سکتا لیکن درستہ آتار کھا جیا تو مزار بڑھ گیا نہیں آتار کھانے سے لاتاری دور ہو جاتی ہے تکریر بھی ہو گئی دامیہ شفیہ میں پہا گیا تھا یہ کلام میرا گویا آپ لاہور بیٹھے گئے تو اس سالانہ جلتا ہے دامیہ شفیہ اسی میں پہا گیا تھا مچاتے کی وہ باہی میں سباہی مچاتے کی وہ باہی میں سباہی نہ کر اے دوست ہر کی سرپا دے ہی گا نہ کر اے دوست ہر کی سرپا دے ہی گا باہی سے مرات پورت مردانگی میں اعتدار نہیں رہے گا بھر نظری سے ایسا پاگل ہوتا تھا آدمی کی پھر اپنی اپر آئی میں فرق نہیں کر پاتا پاگل کا کیا اعتبار کس پر کس پر رکھ کر لے پاگل کا کوئی بھرسہ ہوتا ہے اسے تو تمیزی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے منہ کیا ہے تو تھوڑی منہ کر دیا پھر کسی کی بہت بہت چیف امت دیکھو مچاتے کی وہ باہی میں سباہی نگر اے دوست ہر کس پر مکاری ایک پنڈت میں اور ایک مولین میں مناظہ انڈیا میں ہو رہا تھا تو پنڈت نے کہا کہ جتنے مسلمان ہیں گوھرس بہت کھاتے ہیں اسی لئے ان کے اندر خواہشات جو ہے زنا کے زیادہ ہوتے ہیں اور دیکھو ہم لوگ ساتھ کھاتے ہیں سب بھی گوھرس کو دیکھ کر دونس بھارتے ہیں رام رام جی ہوتے آئے ہیں گوھرس نہیں کھائے ہیں تو اب اس سے اپنی تقریر کر دیں اب مولانا نے کہا کہ گوھرس کھانے کے لئے ضروری نہیں کہ اس کے اندر اس کے اندر بہادری بھی آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ بری خواہش پر عمر کریں جیسے کہ ایک صاحب نے حکیم الورمت کو لکھا کہ میرے پاس در سے بندوق ہے میرے اندر بڑا ہی آگئی ہے تو کیا میں بندوق کو بیچ لوں فرمایا کہ بندوق آلے کیور تو ہے مگر آپ کے پاس زنہ کا جو آلہ ہے تو پھر اس کو بھی کار دیں تکبر کا آلے سے کیا ہوتا ہے غلط استعمال مت کرو آلے 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 زنہ نظر ہر کس ہر کس موجودت لیکن قتاش واجب نہیں اس کا کٹنا واجب نہیں آلے زنہ تو آل انسان کے پاس ہے تو وہ مولانا نے کہا دیکھو یہ پنجت نے غلط کہا ہے ہندو نے شیر ساری زندگی گوشت کھاتا ہے خون پیتا ہے سار میں ایک دفعہ اپنی بیوی سے صحبت کرتا ہے اور خیاء اتنی ہے کسی نے آتک نہیں دیکھا شیر کو صحبت کرتے اور پھر سار بھر میں ایک دفعہ صحبت کرتا ہے تو شیر سے شیر پیدا ہوتے ہیں اور سانڈ جو ہے کمی گوشت نہیں کھاتا سانڈ بیل کا پیر مرشد جس کے پیر پر کوہان ہوتا ہے جس بیل کے اوپر اتبعہ کوہان ہوتا اس کو سانڈ کرتے ہیں یہ گوشت تو نہیں کھاتا لیکن سرزی کھاتا ہے کھیتوں میں مو ڈالتا ہے مگر جب دیکھو جب ہر گائے پر یہ اپنا ماملہ پھٹ کر لیتا ہے تو عورتیں جو ہندو کی تھی ادھر مولانا نے ہاتھ دکھایا کہ کبھی اس دیوی پر کبھی اس دیوی پر کبھی اس گائے پر کبھی اس گائے پر سانڈ اپنے کام کرتا رہتا ہے کیا ہے کہاں گئی سرزی سے تقویٰ ملا سانڈ کو مان اللہ مان اللہ وہ سرزی سے تقویٰ لادم کر رہا تھا ہندو جو تھا وہ سرزی سے تقویٰ لادم کر رہا تھا ہم لوگوں کو بنا رہا تھا یہ لوگ قید متقین مجازی کی کبھائی میں کبھائی نکر کے دوست ہر کی زلطہ مکائی نکر کے دوست ہر کی زلطہ مکائی چٹائی پر ملے گا سخت شاری چٹائی پر ملے گا سخت شاری اگر حاصل کرو عشت شاری اگر حاصل کرو عشت شاری مجا دے گی وہ باہی میں سباری مجا دے گی وہ باہی میں سباری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری مجا دے گی وہ باہی میں سخت شاری اگر حاصل کرو عشت شاری اگر حاصل کر جائے گا تو پھر کیا نکلے گا آگے دکھو کیا نکلے گا ان پور اگر حاصل کرو عشت شاری دیکھو عشت شاری غزب سے تو اگر مغلوب ہوگا غزب سے تو اگر حاصل کرو عشت شاری مجا دے گی وہ باہی میں سباری مجا دے گی وہ باہی میں سباری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری حضینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا حضینوں سے اگر ملنا نہ چھوڑا مجا دے گی وہ باہی میں سباری مجا دے گی وہ باہی میں سباری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری وہی پہنچ جائے دربارِ خدا میں کیا ہے کس نے آدھے سہر کاری کیا ہے کس نے آدھے سہر کاری مجا دے گی وہ باہی میں سباری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری ہوئے ہیں زندے کس نے آلی آزیم ہوئے ہیں زندے کس نے آلی آزیم مجا دے گی وہ باہی میں سباری نہ کر دوست ہر کس بطر کی داری مجا دے گی وہ باہی میں سباری مجا دے گی جائے مجھے دوست ہر کس پتنگاہی مجھے دوست ہر کس پتنگاہی غیرہ اس نفس درکش کی تکن کر غیرہ اس نفس درکش کی تکن کر مجھے دوست ہر کس پتنگاہی 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 جب گھوڑا زیادہ کھا کر چنہ وغیرہ اور سوار کو پٹکنے لگے جہاں دیکھا گرا دیا تو سوار جو ہوتا ہے اس گھوڑے کی غزہ کم کر دیتا ہے پھر سرکشی سے چھوڑ دیتا ہے تو جن لوگوں کی بدنظری کی عادت ہے ان کو غزہ کم کر دن چاہیے اور شیخ پر فرض ہے کہ وہ ان کی گوشت اور بریانی کم کر دے کم کیا بلکہ ہفتے میں ایک دن دیں اور باقی ڈال پلاتا رہے ڈال کیوں پلائے تاکہ زندہ تو رہے یعنی مطلب وہ خون کی بوتل ترہا دے تو خون کی بوتل کے بلے میں ڈال کی بوتل پلائے ترہا دے نہیں ڈال ترہا ہوگے تو مر جائے ڈال کی بوتل پلائے ڈال کی بوتل پلائے تین ہفتے میں تین بوتل لگے گی مگر بلکل اٹھ کے بہت جائے مریض زندہ ہو جائے کہے گا بھئی اب ڈال سے تو میرا انتقال مدر آ رہا ہے اس سے بہتر ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں ذا کے ممن��وں مجھا تے کی وہ باری میں تھاپائی نہ کر اے توست ہر کس پتل کاغی نہ کر آے توست ہر کس پتل کاغی غیرہ اسنا آجاتے کی وہ باہی میں تباہی نہ کر اے دوست ہر کس پت نگائی غیطہ اے دوست ہر کس پت نگائی غیطہ اے دوست ہر کس پت نگائی غیطہ اے دوست ہر کس پت نگائی جو اہدے دل کی صحبت میں رہے گا جو اہدے دل کی صحبت میں رہے گا وہی پائے گا بس عشق کی آہی وہی پائے گا بس عشق کی آہی آجاتے کی وہ باہی میں تباہی نہ کر اے دوست ہر کس پت نگائی نہ کر اے دوست ہر کس پت نگائی ملی اکثر جسنس بات خدا کی ملی اکثر جسنس بات خدا کی ملی اکثر جسنس بات خدا کی اگر اے دوست ہر کس پت نگائی ملی اکثر جسنس بات خدا کی ملی اکثر جسنس بات خدا کی مفید اور نہایت نافع ہیں اور جو لوگ کبھی کبھار آتے ہیں ان کو تاثیر چلہ لگانے کی تحفیر ہو جائے تبدیل میں جو چلے لگانا لوگ دانتے ہیں شیخ کے پاس چلے لگانے سے کیا ملتا ہے اس کو بھی فرمی جو جو فرد ہے شیخ کے پاس چلہ لگانا فرد این ہے کیونکہ بغیر اللہ والوں کے اصلاح ہوتی نہیں تو اصلاح ہے نفس فرد ہے اور مقدمہ فرد کا فرد ہوتا ہے اگر خود اصلاح کر لیتا تو حقی علمت تھانوی مولانا نسید احمد قطب العالم بھنگوہی اور مولانا قاسم نانوتوی اور مفتی شفی صاحب مفتی آزم پاکستان اور مفتی محمد حسن عمر صلی رحمت اللہ علی جامیہ شفیہ بانی جامیہ شفیہ لاہور اور مولانا خیر محمد صاحب رحمت اللہ علی خیر المدارس ملٹان یہ بڑے بڑے علماء علامہ سید سلمان ندوی اور علامہ شبیر احمد اسمانی اور علامہ زفر احمد اسمانی اس سارے بڑے بڑے علماء کیوں گئے حضی صاحب رحمت اللہ علی کے پاس اور حقیل امت کے پاس بڑے بڑے علماء کو تو ضرورت محسوس ہوئی آج کل کے چھٹ گھنجیاں مول بھی وہ کہتے ہیں ہمیں ضرورت نہیں مگر مدلتہ اسی نام سے کھول کے تنہ لیں گے جامیہ قاسمیہ جامیہ رشیدیہ تو کیا یہ اللہ والوں کے حضی بیچنا نہیں ہیں کہ پیسہ لینے کے لئے ان کا نام استعمال ہوتا ہے ان کا عمل بھی تو کرو کہ یہ اللہ والوں کے پاس جا کر انہوں نے درد محبت حاصل کیا انشاءاللہ درد دل حاصل کر لو تو کسی مولیے کو دروازے دروازے جانا نہیں پڑے اللہ تعالیٰ کبھی اپنے دوستوں کو دروازے دروازے نہیں پھرائے خود مالدہ تمہارے قدموں میں آئیں گے انشاءاللہ اب مالانہ کا کلام سنو اس میں ایک مثلا انگریزی کا زبان پر ہوگا کیونکہ دنوں بھی اپنیقہ میں رہتے ہیں ہمیں انگریزی بولتے ہیں زبردست اور میں کہیں کہیں سے پہنگا کہ انگریزی میں بھی شارع کر دوں مگر زیادہ ضروری نہیں ایک منٹ سے زیادہ وقت نہیں دوں گا تیزیر کے ساتھ تیز رفتانی کے ساتھ وہ انگریزی میں تردیوہ کر دیں گے کیونکہ بعض لوگ یہاں ویڈیٹ ویڈیٹ کبھی کبھار میں دیکھو ویڈیٹ اور کمپنی کے بعد زیادہ دن تک رہنا تو یہ لفظ آئے گا کہ ویڈیٹ سے کام نہیں چلے گا کمپنی سے کام چلے گا یہ اللہ کی محبت کی کمپنی ہے کاروباری دنیا بھی کاروبار کی کمپنی نہیں ہے اللہ کی محبت کا فرم لیمیٹیڈ آئین کمپنی ہے جب میں دیکھوڑا دیتا ہوں جانتا ہم تو دوس نہیں آئین سہرگائی آدھی رات کے بعد اُس سر عزا کے رات میں رونا آہ مانے آہ سہرگائی شبہ کی آگو کرتے ہیں تحدث کے وقتی ہے تحدث کے وقت جو آ کرتا ہے بہت زیادہ لگتی ہوا قبول ہو جاتی ہے مہن اللہ یہ حضرت والا کا کلام عبیات میں سنا یہ حضرت والا فرمایا ہے کہ یہ میرا کلام ہے ضرح صحیح کی حضرت والا کا ہی کلام ہے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ میں حضرت والا کا ذر دل میں نے اس کو اس میں سمجھونے کی کوشش کیا تو یہ بات سمجھنا کہ یہ اس کا ہے میرا نمی خودت نیرائے پہ چلنے کو خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے غلامی نفس کی کرنے کو بندگی نہیں کہتے نفس کی بلانی نفس کی بات پر ماننا اور اللہ کی احکام کو چھوڑ دینا بتاؤ کیسا بندہ ہے یہ بندہ ہے یا گندہ ہے خود فیصلہ کرتے دنیا میں چاہیں نہیں پاہو بتاؤ چاہیں اللہ کی ہاتھ میں اللہ میں ہم سب پاہتے ہیں اللہ توفیق دے مبارک بھیلنا ہے جو ارادہ ہے میرا چار تک ختم کر دیں تاکہ پہنٹالیس منٹ چار پہنٹالیس پہ رہنا ہے تو پہنٹالیس منٹ میں بیٹ پوچیس منٹ رہا کمرک سیدھی کر لیں گے لوگ لیٹیس اس کا نام ہے اللہ کہتے ہیں میری لیٹیس لیٹ بوٹ کر لیں گے اس کے بعد سے رہنگو کر کے تیار دیں تو ابھی پندہ منٹ ہے پاندہ 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 دیس منٹ میں ہو جائے گے نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاجر لائے یعنی جو کسی کی ماں بہن بیٹی کو دیکھتا ہے تو نظر کا چور ہے آنی تو اس کو اللہ علیہ اللہ بنائے گا جبکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی کی ماں بہن بیٹی ذرکی کو دیکھنا یہ کیا ہے یہ یہ آنکھوں کا زنا ہے نظر کے چور کے سر پر نہیں ہے تاجر لائے جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے جو متقی نہیں ہوتا اسے ولی نہیں کہتے حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم تو مہر و ماں کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے حرام خوشیوں سے تاریک ہو جو قلب کا عالم مہر و ماں مہر و ماں مہر و ماں مگر دل میں اگر نور نہیں ہے سے تاریخ ہو جو قلب کا عالم حرام خوشینوں سے تاریخ ہو جو قلب کا عالم تو محرمہ کے چمکنے کو روشنی نہیں کہتے حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس بازے لوگ شیخ کے سامنے بیٹھے ہو ہوتے ہیں مگر اپنی رائے کو سوچے رہتے ہیں جب تک اپنی تختی سازی نہیں لے جاؤ گے تو بچارہ کیا لکھے خالی رکھو تاکی کچھ تو دے اس میں اپنی رائے میں مست ہے کہتا میری رائے میں یہ ہے میری رائے تو میری جو کرتا ہے میں میں جو کرتا ہے تو زبا کر دیا جاتا ہے شیخ کے سامنے اپنے کو مجال پھر دیکھو کیا ملتا ہے پڑھئیے حضور شیخ میں اپنا وجود ہی نہ ہو محسوس کہ ایسی خام و خیالی کو عاشقی نہیں کہتے کہ ایسی خام و خیالی کو عاشقی نہیں کہتے نیو ٹاؤن سے فارد ہیں جنوبی افزقہ میں امام ہیں یہ فارد نیو ٹاؤن سے ہیں مگر براب کہ ابھی انشاءاللہ کہیں کہ انگریزی میں بھی ان سے تجمہ کر رہا ہوں دو سات شیخ کا اتنا دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کا مثل بنو تم کبھی کبھار دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم آپ سب میرے لیے بھی دعا کریں مجھے بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے سات جنے کی توسیق نسید دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم دو سات شیخ کا اتنا کہ ان کے مثل بنو تم کبھی کبھار وزٹ کو تو کمپنی نہیں کہتے حضرت ایسے حضرت ایسے حضرت ایسے تجمہ کرو تبقید حلمانی کے ساتھ انگریزی وفسر اعظیم نے کیا دکھا کیا اللہ حالو احساس اتنا رہو کہ انہی جیسے بن جاؤ گا اور کبھی کبھار ملنے سے فائدہ تو ہوگا کچھ تو زخم اور تیر اور نشطر لگے گا کہ جس سے کچھ تو زندگی رہے گی مگر وہ زندگی جو آلہ درجے کی نہ بنی تو کیا بنی آلہ درجے کی زندگی حاصل کر لو چاہے جان پر بنی ہو حضرت سے جان پر بنی ہو مگر آلہ درجے کی زندگی بنی ہو جائے اللہ اتنا دے گا کہ خوش ہو جاؤ گے انشاءال ان کے راہ میں تو مرشتت اٹھاؤ گے اور خون حسرت بھی ہوگے اللہ اتنا دے گا کہ آدمی سے خوش ہو جائے گا انشاءال وہ دینے میں قریب ہے وہ دینے میں قریب ہے اتنا دیتا ہے کہ آدمی سوچ نہیں سکتا اللہ اتنا دے گا اللہ اتنا دے گا so he has commentated on this آیا یا ایلی اتنا دیں آمن تق اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم 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 باقی رہتی ہے ختم ہو جاتی ہے جب چہرے کا شکل خوش شکلیں بگڑی تو بھاگ نکلے دوست شکلیں بگڑی تو بھاگ نکلے دوست جن کو کبھی غزل سنائے ہیں اس لئے ادھر جغرافیا بدلا ادھر تاریخ بھی بدلی نہ ان کی ہسٹری باقی نہ میری مستری باقی اور سن لو حسینوں کا انجام کمر شک کے مثلے کمانی ہوئی کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی پھر پوچھو گئے کہ نانی اممہ آپ پہکن کرانی کیا ہے پھر آئے شیو کمریں لاؤ تو بتاؤں گا کیا جواب دی ابت فراغم لیلو نہار بیتر لے ہیں حضرت والا کی جدائی میرے دانتائی میں انہوں نے کہا کہ شیخ کی جدائی میں میری دن اور رات لیلو نہار بانے دن اور رات لیل سے لیلہ نہ سمجھے نا دن اور رات میرے ابت بہتی غمدرہ گزر رہے ہیں شیخ کی جدائی میں ابت فراغم لیلو نہار بیتر رہے ہیں ابت فراغم لیلو نہار بیتر رہے ہیں بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے بغیر آپ کے جینے کو زندگی نہیں کہتے یہ نار عشق حقیقی وہ اسے شکل بگڑ گئی پھر شکل بگڑی تو بھار نکلے دوست جن کو کبھی غضر سنایے تھے تو یہ دنیاوی خانی چینے زندگی کو تباہ کرتی کچھ ملتا نہیں ہے جس نے حسینوں کو ہینڈل کیا اکثر و بے سرم کو سہینڈل ملتے ہیں اور ہینڈل کی جمعہ ہناڈل آتی ہے اور سہینڈل کی جمعہ سناڈل اور سہینڈل کی جمعہ مساکت فسکین کی جمعہ ساکین میں اسکول کی جمعہ ساکین جہاں سے ہمریزی لغت سہیر لگی کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے ذات پر اللہ پر مرنا سیدھو انشاءاللہ وہ زندگی ملے گی کہ آپ کی زندگی کی برکت سے لاکھوں انسان زندگی پر آئیں گے جو اللہ پر مرتا ہے شیخ نے فرمایا کہ اگر اسطر سے فائدہ نہ ہوتا امت کو تو اتنے لوگ کیوں آتے ہیں اس کے پاس یہاں لڈو بھی کوئی نہیں ہے کہ ہی ختم بجائے گا تو لڈو ملے گا لیکن اللہ کی محبت کا لڈو کی فلڈو سے کم ہے یہ نعر عشت حقیقی سلام برد ہے دل پر یہ نعر عشت حقیقی سلام برد ہے دل پر تمہارے چانوال کو درزخی نہیں گئے سے سلام برد ہے دل پر تمہارے چانوال کو دوزخی نہیں پیتے اور چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے آشقوں کے لیے بس چھپائی آنکھ کی ٹھنڈک ہے آشقوں کے لیے بس ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے جو غالب نے کہا تھا ایک آشق مداد تھے کہ وہ رو رہا تھا کہ نین نہیں آ رہی بہت پریشانی ہے ماشق کے ملنے کے آثار دور دور تک نہیں معلوم ہو رہا ہے تو غالب نے کہا ابتدائے اس رہے روتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے جوتا ہے کیا لیکن جوتا اس کا نہیں میری تنمیم ہے اس نے کہا تھا آگے آگے دیکھئے ہوتا ہے اللہ ہی اس اپر افتر نے شہر کی تنمیم کر دی ایک تنائے اس رہے ہوتا ہے کیا آگے آگے دیکھئے ملتا ہے کیا غالب کیا ہے اللہ والوں کے سامنے غالب نے کہا تھا غالب نے کہا تھا کہ کعبہ کی اس مو سے دعو گئے غالب شرم تم کو گھر نہیں آتی تو میں نے کہا کہ گناہ کرتے وقت شرم نہ آئی اب کعبہ جا کر اللہ سے معافی مانگنے میں شرم آ رہی ہے تو مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ ارحابات والے حضور نے فرمایا کہ اس شہر کی میں نے اختر اصلاح کر دی کہ میں اسی مو سے کعبہ جاؤں گا میں اسی مو سے کعبہ جاؤں گا کون زموں بلہگار میں میں اسی مو سے کعبہ جاؤں گا شرم کو خاک میں ملاؤں گا ان کو رو رو کے میں مناؤں گا اپنی بگنے کو یوں بناوں گا چھپائی آنکھ کی تھندک ہے چھپائی آنکھ کی تھندک ہے آشکوں کے لیے بس چھپائی آنکھ کی تھندک ہے آشکوں کے لیے بس ملے گا اور بھی کیا کیا تمہیں ابھی نہیں کہتے ہزار نکتے ہیں ناصر زیادہ بار سے باریک ہزار نکتیں ناصر زیادہ بال سے باریک کہ سر تراشن کو بس قلندری نہیں کہتے ہزار نکتیں ناصر زیادہ بال سے باریک کہ سر تراشن کو بس قلندری نہیں کہتے خود اپنی رائے پہ چلنے کو پیروی نہیں کہتے غلامی نفک کرنے کو بندگی نہیں کہتے آبت سراکم لیلو نہار بیٹ رہے ہیں آبت سراکم لیلو نہار بیٹ رہے ہیں بغیر آپ کے دینے کو زندگی نہیں کہتے بغیر آپ کے دینے کو زندگی نہیں کہتے بغیر آپ کے دینے کو زندگی نہیں کہتے یاگر ہمیں خیراقی یار بیان کرتے تمہاری انگریہ جی کسٹا کرتی یا نہیں انشاءالہ دیکھو سر تراشنے کو قلندری نہیں کہتے سر تراشنے کو قلندری نہیں کہتے کہ دمڑی نہ جائے چمڑی چلی جائے اور اس نے ایک دھاپر مارا توتے کے سر گنڈا ہو گیا ہو سر پر ایک بار نہیں تھی وہ مسکین بھرا زبانیا کا ہاتھ کھا کھا کے تون دوارا تھا تو خاموش وہ ہاتھ بڑتا تھا بولو جو کنگان بھی کم ہو گئے مگر وہ ناراض رہتا تھا تو ان nigga مگ راہی ہیں کوائی دن گزلfor دے دکان کر کرنے ہوتا ہے رو رو کے ماری ہوتا ہوتا مگر تو توتہ ماری نہیں کرتا یہ ایک دن عمرہ کر کے حافظ سر گندہ ہے سر گندہ ہے ایک سنوڈا ہے ہوتا ہے کچھ گھلی کھتی تھی کہ سر کھولے ہوئے صرف گنڈا اور جلے جا رہی تھا تو توتہ ڈا رہی embro یہ آپ کبھی سر گنڈا ہوا ہے کوئی بادان کے تیر کے شیش آبی نہیں گلائی؟ کسی شیف کی تھاپر ملا تھاپر مالا رمی نے اس واقعے کو گیان کر کے فرمایا کہ کہاں توتا گنڈا کہاں یہ اللہ والا دونوں کے گنڈے ہونے میں فرق تھا وہ عمرے کی وجہ سے گنڈا ہوا یہ نالاتی سے بازات کے تیل گراتے ہیں تو فرمایا اللہ والوں کو اپنے مزار سے کے مطابق قیاس متکر وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو وہ کہیں اور ہیں جہاں تم نہیں ہو تم ان کو پیچا جنگی سکتے اللہ کا قرب جس پر ہوتا ہے وہی اللہ والوں سے محبت کرتا ہے بلکہ جس کو اللہ اپنا ولی بنانا چاہتا ہے وہی ولی کی محبت در میں ڈال دیتا ہے اور آنا جانا رکھتا ہے آج یہ مہینہ رمضان شریف کا ہے ہر شفہانے والے پرشتے آمین کہتے ہیں رولداروں کی دعاوں پر مختصم سے دعا کر دیں اللہ کا لاتا ہے اللہ صلی اللہ صلی اللہ محمد نبی رمی و علی و صلی اللہ اللہ یہ مہینہ مبارک رمضان کا ہے آپ کی رحمت واسعہ کا دریہ بہ رہا ہے اور رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم سب نالا امتی ہیں ہماری صورت کو اور اس کچھر کو بھی بنا دیں کہ ہم میں سے جو دا ہی نوالا نہ ہو اللہ سروری عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل بنانے کی توفید دے تاکہ قیامت کے دن ہم مو چھپا نہ سکیں اور ندامت نہ ہو سکھوں نے جو محبت کی اپنے گروہ نانت کی وہ دونوں کے دونوں کافر ہیں لیکن اے اللہ ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنے گاروں پر سنت کا باغ لگانے کی توفیق عطا کرنا اور شیرت بھی اچھی کر دیں اللہ ہم سب کے جنوں میں اپنی محبت اور ایمان اور یقین اتنا عطا فرما دیں کہ ہم زندگی کی حسنان صاحب پر فیدا کریں اور سو فیصد آپ کے بن جائیں نفس شیطان کی غلامی سے نکال کر سو فیصد اپنی فرما برداری کی زندگی ہم سب کو ہماری اولاد رویات کو ہماری خاندان قرابت رحمیہ من جہتن نصب و من جہتن نسان کو سارے رشتداروں کو سارے خاندان کو پوری امت مسلمہ کو ہم سب کو اللہ والا بنا دیں اے اللہ جو اہل کفر ہیں ان کو اہل ایمان بنا دیں اختر کو جملہ اہل ایمان کو اہل آفیذ بنا دیں کیوٹیوں پر رحم فرما دیں بینوں میں پرندوں پر رحم فرما فضاؤں میں جانوروں پر رحم فرما فہراؤں میں مچھلیوں پر رحم فرما دریاؤں میں اور سمنگروں میں اے اللہ کی رحمت کا بے کنار دریاؤں غیر محدود دریاؤں ہم سب پر برسا دیں ہماری دنی بنا دیں ہماری دنیا بھی بنا دیں آخرت بھی بنا دیں اور ہم سب کو اللہ والی ذمہ کی عطا فرما دیں اور افغانستان کو مکمل عفض آتا فرما کر مکمل سلطنت قیامت تک کے لئے اللہ منظور بھی فرما دیں سارے عالم کے لئے بائش عمرت بنا دیں ہمارے مذہب سے کے تین طلبہ شہید ہوئے ہیں آپ لوگ ان کے لئے دعا کیجئے ایک کا نام فوار تھا وہ ایک مہینہ دو مہینہ پہلے شہید ہوئے اور دو اسی ہفتے میں شہید ہوئے علی بشیر آپ لوگ جانتے ہیں وہ میرے ساتھ رہتے تھے ہاں دو پتھان بچے ایک ہی عمر کے اور علی بشیر نام تھا جو میرے ساتھ جنبی افتیقہ بھی رہے تھے اور عمرہ میں بھی کئی دفعے ساتھ سے یہی رہتے ساتھ تھے اس میں سے علی جو دو ساتھ بڑھے تھے وہ شہید ہو گئے دو تین دن گوا اور ان کے بھائی سے بشیر نے بتایا کلی فون پر اپنے والد کو کہ اتنی خوشبو آ رہی تھی ان کے جس میں لاشتے کہ زندگی میں میں نے ایسی خوشبو نہیں سنجھو اور کئی دن کے بعد تک وہ کئی دن تک تو پتہ ہی نہیں چلا مگر جس میں مبارک بالکل ایک دن سہی تھا آہ شہیدوں کی کیا پوچھتے ہو مگر اس کا عشق ہے حتیٰ چلال کی اس نے سب سے دعا کرا جی گیا تھا کہ دعا کرا ہم واپس نہ آئے اللہ ہم کو قبول کر لے کیا شوق شہادت تھا تشنِ زہرب و خونِ خیشتن یہ وہ جانے ہیں تو اپنے خون کی خود پیاتی تھی اللہ تعالی نے قبول فرمایا اللہ تعالی میرے مدرسے کی تینوں تعلیموں کی شہادت کو قبول فرما اس کی برکت سے ہمارا ادارہ بھی قبول فرما اور ہم سب کی مفیر ٹینک بچوں کو سامان بنا دیں بھشیرہ بنا دیں اور تیسے کنار آف بھشتتار وہ چچلزار بھائی تھے سب نوجوان بچے تھے تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی بلکہ ہاں تینوں کی شادی نہیں ہوئی تھی اللہ تعالی کی شاد ہے بس اللہ تعالی توفیر دے اور ہم سب کو جب کو بازوں نے جانے دے بھی ہم آنکھ کی روشنی نہیں دے سکتے بدنوی سے بچے ہے غیرت یعنی وہ حد کے دامن میں ستر شہیر سو گئے یہ شہیر دان دے رہے ہیں اور خون شہادت پیش کر رہے ہیں کیا ہماری بیغیرتی ہے کہ ہم اپنی نظر کو بھی اللہ کی فرمان کتابیں نہ کر سکیں اور خالق کو بھی نہ دے سکیں اللہ تعالی آمد کی توفیق دے اس مبارک مہینے میں ہماری آہ کو قبول برمہ جتنے حاضرین سو فیصد اختر کو آپ سب کو سو فیصد اپنا بنا لے جذب کر کے اپنا بنا لے اور جو قائب ہی ہیں میرے دوست آباب سارے عالم میں ان کو بھی جذب کر لے ہمارے گھر والوں کو آپ سب کے گھر والوں کو بھی اللہ والا مناظرین وصل اللہ تعالیٰ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ باردی انہیں کو عبادت سے ملائے گئے اللہ اللہ چار بات کے بس میں دیکھیں